نوازکار میں ہوں پریشاند اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے سپرسٹار ڈیریکٹر سے جو لگاتار کامیہ فلم میں دیتے آ رہے ہیں اور کامیہ کے ساتھ ساتھ باکس آفیس میں جو پیسہ ہے وہ بھی کھن کھنا رہا ہے اور آسٹیئر دوہزار تیئیس میں آپ نے ان کی ایک فلم دیکھی جس نے ریکارڈ قائم کیا اور اس سال بھی ایک فلم آ رہی ہے جس کے بارے میں ٹریڈ پندیت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کمال کرے گی آپ سمجھ گئے ہوں گے میں ان کی بات کر رہا ہوں جی ہے میں بات کر رہا ہوں صداد آراند کی ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ ان کی فلم آ رہی ہے فائٹر بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تینکیو سو مچ تینکیو یہ تعریف کرنے کے لیے پہلے تعریف بنتی ہے یار کیا کروں گا میں کیونکہ اگر اتنا سارا کہتے ہیں لوگ کہ فلم سال شروع ہوتا ہے پیسہ آتا ہے جو ہندی سنیما اتنے برے حال سے گزر رہا تھا آپ نے شروعات کی چھکاں مار رہا ہے اور پھر اس کے بعد تو لائن لگ گئی بس آرڈینز کا پیار ہے جو برقرار ہے ای تینک وہ بھی اس سال آئے وہ ہی امید کر رہا ہوں میں جی بڑ مجھے یہ بتائیے کہ میں جب آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا دماغ میں کی پرثوی آکاش جل آکاش آگیا آکاش پہ میں بات کروں سے پہلے اگلہ گیا جل ہوگا کیا مطلب ہر پکچر میں تو ایسا ایسا ایکشن ہوتا ہے جو پرثوی آکاش اور جل ہو پیسے پتھانتی اس میں سب طریقے کا ایکشن تھا بٹ یہ الگ ہے کیونکہ یہ صرف آکاش میں نہیں بٹ زمین پہ بھی کافی ایکشن ہے اس میں کیونکہ جنگ ہے تو ہر طریقے کا جنگ ہے battle tanks ہے aerial action ہے مکے بازی ہے بہت کچھ ہے کار چیز ہے جیب چیز ہے بائک ہے سب کچھ ہے مجھے بتائیں یہ فلم آپ کی جو باقی فلم ہے ان سے الگ اس لئے تو ہے کیونکہ aerial action اس میں بولا جا رہا ہے فلم کے بارے میں بٹ از ای ڈریکٹر کتنا مشکل تھا پرسیو کر کے جو پرسیو کیا اسی کو پردے پر اتاروا یہ اچھلی سب سے زیادہ تفیسٹ فلم تھی میری کیونکہ یہ ریالیٹی میں بیسٹ ہے اور اے فوس ہے تو اے فوس ہے تو ہمیں ایک طریقے سے ان کو درشانہ تھا کہ ریال رہے اور آثینٹک رہے اور پھر بھی ایک جنتہ کے لئے ایک cinematic experience رہے تو وہ مشرن جو ہے وہ easy نہیں ہے وہ ایک balance لانا وہ ایک بہت سالوں کی تپسیا محنت research you know convincing the air force کہ ہمیں یہ کرنے دیں اپنے ریال بیسز میں ریال جیٹس کرنے دیں ریال چوپرز کرنے دیں تو وہ کافی ایک لمبا پروسیس تھا اور میں بالکل اٹل تھا کہ یہ اگر ایسے نہیں ہوا تو یہ فلم نہیں بننی چاہیے تو وہ بیسز تھا کہ ہم یہ کریں گے اور اے فوس کو ہم نے سکرپٹ دی ان کو بہت بہت پسند آئی اور انہوں نے ہمارے سالے دروازے کھول دیے اور تب جا کے فائٹر بن پائی جی لیکن مجھے لگ رہا ہے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں بول رہے ہیں کہ اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں پتھان تو اللہ آسٹیہ رہی ہے صحیح بات ہے یہ فلم میں دوہزار سولہ سے دوہزار سولہ سے کام کر رہا ہوں اس فلم پر اور اس کے بعد میں نے پھر وار بنائی اور پتھان بنائی اس پچر کو اتنا وقت لگا ہے ورنہ یہ فائٹر آپ ایک سال میں نہیں بنا سکتے کیونکہ ایک سال پہلے پتھان آئی تھی ایسا سوچا اور بنا دی تو یہ دوہزار سولہ سے پروسیس چل رہا ہے فائٹر کا اور دوہزار سولہ سے رتھیک روشن ہے میرے ساتھ آپ نے روشن کی بات کی ایکشن فلم ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب بھی اپنی فلم کے بارے میں سوچتے ہیں تو کاس تب سے پہلے آتی ہے آپ لکھی رہے کہ آپ نے جن کو سوچا وہی آگئے بلکل فنگرز کروشت اگین فنگرز کروشت پوچھو آج کی وقت میں کوئی سٹرگل ہے آپ کے لیے اکسر ڈریکٹرز کی ایک سٹرگل ہوتی ہے کہ ایکٹرز کو لانے کے لیے یا سائن کرنے کے لیے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے سوچا وہ مل جائے کسمت والا ہوں بھگوان اور کسمت نے ساتھ دیا ہے کہ جس ایکٹر کے پاس میں گیا ہوں انہوں نے اب تک مجھے agree کیا ہے کیونکہ پروسس یہ رہا ہے کہ سکرپٹ ایسی لکھو اور اس کے لیے لکھو جو اس میں اپنا کو دیکھ پائے وہ بھی ضروری ہے تو اب تک جیسے اگر میں نے رتک لے وار لکھی ہے بینگ بینگ لکھی ان کے لیے لکھی تھی فائٹر ان کے لیے ان کے ساتھ لکھی تھی پتھان تو you can't make it without anybody بچھا روک so ان کے لیے لکھی تھی اور جب وہ سنتے ہیں تو دکھتا ہے کہ یہ تو میں ہی کر سکتا ہوں اور مجھے کرنی چاہیے اب تک وہ جو نہیں رہی ہے آگے جا کے کیا ہوگا I don't know but میری endeavor میرا effort یہی رہا ہے کہ ایسی فلم لکھو کہ وہ ایکٹر اپنے آپ کو دیکھ پائے کہ یہ تو میں ہی ہوں تو کیوں نہیں کرے but مجھے لگ رہا کہ کیونکہ رہا کہ راجو ویدانی کو اتنا ٹائم لگ گیا ہم کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ نے پتھان پتھاک سے گھر دی fingers crossed don't jinx it مجھے بتائی ہے کہ جب آپ نے پتھان کے بعد پھر جوان ہے جب جوان آپ دیکھ رہے تھے تو آپ کو کیا ذہن میں آپ کو چلتا تھا شاہرک کو دیکھنے کے بعد کیونکہ وہی اکشن افتار جو آپ نے پتھان ان کو انٹرویس کیا اور پہلا جو ہے آپی کو یہ جائے گا کہتے ہیں اس کا credit شرے کی اکشن افتار میں آپ ان کو لے کیا ہے اس کے بعد پھر اس کو اور سپسٹیم لگا دیا ہو جی so what exactly was going in your mind when you was seeing that watching that film it was exciting اور میرے لئے exciting یہ تھا کہ شاہرک صاحب پہلی بار action کریں گے تو وہ میری film میں ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے advantage ہوتا ہے کہ whatever the actor does it is new and you can tap into اس کے emotion پہ جو action کر رہے ہیں an action has to have a lot of emotion تو وہ ریل لگے اور نیا لگے تو i think and جوان بہت الگ film تھی in terms of from پتھان ان کا style بہت الگ تھا ان کا treatment بہت الگ تھا تو میں نے بہت enjoy کیا وہ دیکھ کے کیا یہ تو میں نے نہیں کیا اور اچھا تھا کیونکہ وہ نیا تھا and چھے مینے بعد جوان پتھان کے and audience was still in the fever of پتھان الگ تھا اس لئے work کیا اگر وہ ایسی پتھان جیسی منتی تو وہ i don't think would have worked but کتنا easy یہ ہوتا ہے شاہروف جیسے سٹار رتیگ روشن جیسے سٹار رانیل کپور ساتھ میں دیبیگا پاڑکون بڑے سٹار کے ساتھ کیونکہ بہت سارے ایکٹر جب بڑے ایکٹرز آتے ہیں تو وہ تھوڑے ہل جاتے ہیں نہیں کر باتے کام نہیں اتنا بڑا canvass سنبھال پاتے ہیں اچھا ایسی اچھلی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈیریکٹر کے پیپل مینجمنٹ ایکٹرز مینجمنٹ کرو مینجمنٹ سب کی تیمپرومنٹ کو مینج کرنا پڑتا ہے he's like a کانسلر on set کی بھائی آپ سے میں نے کام نکلوا 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 کیونکہ آپ سے آپ کا بیسٹ کام نکلوا 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 ایکٹرز کو ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ آرٹیکلز اتنا کر دیتے ہیں کی مود ہل جائے یا فلم کی شوٹنگ روک جائے اس لئے وہ ایکٹرز ہیں وہ دکھاتے نہیں ہیں وہ بھی اندوسری human beings کسی پہ کچھ بھی آ جائے گھر میں کیا پرومم چل رہی ہو کسی جھگڑا چل رہا ہو کچھ الگ stress ہو ڈیریکٹر کرو لیتا ہوں اور یہ سین میں شام کو نکل واہ لہو یہ سب کرنا پڑتا ہے اور وہ ایکٹر کو پتا بھی نہیں جالتا ہے کہ ہم نے کیسے منور کیا ہے یا کبھی کبھی پتا چلتا ہے کچھ ایکٹر سمارت ہوتے جو کہتے ہیں آج کے سین بتا دو کیا ہے نہیں وہ تو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے بڈ یہ ہم نکھ لگتے ہیں میں نہیں کر سکتا یا کچھ بھی یا مجھے ایکٹر آتے ہیں کچھ جو سیٹ ہوتے ہیں کہ یہ سین میں ایسے کرنا ہے اور وہ آپ agree نہیں کرتے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے سب ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک سین کو اپروچ کرنے کا تو you have to know that I can't say بھائی میں director ہوں I know میرا کام اور کیسے کرنا ہے وہ غلط ہے you have to reason out and you have to convince the actor کہ یہ صحیح ہے یا وہ آپ کو convince کرے کہ یہ صحیح ہے اور آپ کو اپنی رہنا چاہیے اور تب ہی آپ کی film ہوگی اس film میں پوچھوں کیا challenging تھا مطلب کون سا اس scene جو challenging تھا جہاں weather یا mood یا کچھ اور ایسی چیز رہی ہو جو I think everyday fighter with challenge تھا because ہم jets کے ساتھ کام کر رہے تھے بہت expensive ہیں ان کو انہیں بہت کہ بھائی چار jet ہا لگاؤ پر fuel cost choppers ہیں choppers move نہیں گھتے fly and land یہ سب ٹھیک ہے logistics ہے but to get Ritik کو کرنے کے لئے وہ میری لئے challenging تھا کیونکہ جو patty character ہے وہ بہت الگ ہے جو الگ characters انہوں نے آج تک play کی ہیں بہت larger than life characters تھے patty بہت real ہے بہت real ہے اور ریتک نے play نہیں کیا اور audience درشوکو نے ایسا دیکھا نہیں ہے ریتک کو وہ بہت real character ہے تو وہ ان کو convince کرنے کے لئے مجھے تھوڑا وقت اور بہت سارا convincing conviction لگا کرنے کے لئے اور جب انہوں نے شروع کیا وہ ڈھل گئے patty میں اس لئے patty کبیر سے بہت الگ کپور سارا انیل کپور وہ ان کو تو میں نے ایک ہی brief دیا تھا کہ 45 years old تو جب وہ بہت ستریس میں آگئے پتہ انہوں نے ان کو چیلنجز بہت اچھ لگتے تو انہوں نے بولا یہ 45 تو میں لگوں گا انہوں نے بولا کہ جو character آپ پلے کرنے وہ 46 پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو انہوں نے جو اپنے آپ کو transform کیا ہے اس role کے لئے اور جب وہ گئے ہمارے ساتھ air base پہ اور جب actual CO جو commanding officer ہے وہ نے دیکھا ابھی ہم نے ان کے ساتھ جا جی جیوان شوٹ کیا تیزپور میں تو انہوں نے بولا کہ you are looking like a commanding officer like a CO and at that age جو looking like 45 years old i think that is victory and that is passion anil sir passion i think it's one of his finest performances it look and great actors are Hrithik Deepika Anil sir i mean akshay obran everyone karan they've come together like one unit and it seems that it's seamlessly a unit fighter but i ask ask because you have all urban films have ever thought that heartland site is fighter fighter is fighter is a very a urban picture but you see this is a very very real incident which happened in the country in bharat it is loosely inspired it we have inspired that incident and you will see very early ملے گی اور مجھے اپیل کرے گی تو کیوں نہیں کیوں نہیں کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں ایکشن فلم براؤں گا میں رومانٹک پچھر بنا رہا تھا تو نیور سے نیور اور میں نے جب ایکشن پچھر برانا شروع کیا تب بہت کم ایکشن فلمیں آپ تو رومانس میں دے پہلے تو جب میں نے 2014 میں شفٹ کیا جانر تب بہت کم ایکشن پچھر بنتی تھی ہندوستان میں 2014 میں تو یہ نیا جانر تھا انڈیا کے لیے جو میں کر رہا تھا تو سوچا بھی تھا وہ کروں گا جیسے آپ بول رہے ہیں شاید تین سال بعد وہ بنا رہا ہوں گا میں تو آپ سے پوچھنے والا تھا کہ کہیں آپ ابھی سیٹل تو نہیں ہوگا کہ یہ میرا جانر ہے میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی کوٹروم ڈراما بنا رہا ہوں بہت جلد اچھا مجھے لگتا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک ہی جانر میں فلم بنانا کیونکہ بہت بڑا چیلنج ہے وہ آپ ایکشن بنا رہے ہیں تو ایکشن کو کتنی بار ایک الگ نوش پہ آپ لے کے جانا کیونکہ وار کے بعد فائٹر ایک الگ پتھان اور فائٹر تو وہ اپنے آپ کے اپنا بار ریز کرتے رہے ہیں آپ کو خود آپ چیلنج دے رہے ہیں اور کہانی میں ایکشن کو آپ کتنا الگ طرح سے آپ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے ہی سٹرگل کر رہے ہیں بہت بہت اچھا سوال ہے کیونکہ یہ چیلنج رہتا ہے میرا ہر بار کیا اب میں آڈینس کو کیا ایکسپیرینس دوں ایکشن میں تو فرسٹ اور فرموسٹ ایکشن سیکنڈ آتا ہے پہلے تو کہانی آتی ہے وہ ایموشن کہانی کا وہ ایموشن ڈکٹیٹ کرتا ہے کیسا ایکشن ہونا چاہیے فلم میں پہلے میری خوج اس کہانی اس ایموشن پہ ہوتی ہے اسی لئے فلمیں چلتی ہیں ورنہ اگر آپ اچھا ایکشن فلم بناو گے ویداؤ دی اموشن وہ نہیں چلے گی وہ فریڈے کو کھولے گی اور فریڈے شام کو بند ہو جائے گی تو you have to make search that emotion اور وہ ڈکٹیٹ کرے گا ایکشن اور وہاں پر جب آ گیا وہ then give them something جو انہوں نے دیکھا نہیں ہے جو فائٹر ہے ابھی وہ دیکھیں گے ایک experience I'm dying to see fighter میں لوگ کیسے ریاک کرتے ہیں وہ aerial action کے ساتھ planes کے ساتھ کیونکہ ہم نے بہت simply کہی ہے وہ کہانی کیونکہ کبھی کبھی بولتے ہیں ارے plane action ہے مجھے سمجھ نہیں آئے گا آپ دیکھیں آپ کو ہر beat سمجھ آئے گی اور آپ ایک video game کی طرح دیکھیں گے وہ action کو but آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا reaction آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں audience کا کچھ reaction آپ کو الگ طرح کی بھی ملنے پاکستان سے جیسے ایک reaction آئے اور اس پر آپ کیا بولنا چاہیں گے I think جیسے میں نے کہا یہ picture ایک true incident سے حادثے سے inspired ہے تو ہم نے وہی true رکھا ہے اس کا جواب دیا ہم نے تو جواب تو ان کو ہی دیں گے نا ہم کہی تھا کہ بچاری دوسری country کو تھوڑی جواب دیں گے اور actually یہ country کے خلاف نہیں ہے یہ کچھ terror elements کے خلاف ہے اور یہ بہت صحیح بات ہے کہ ہماری جنگ ان کے ملک کے خلاف نہیں ہے وہ terror کے خلاف ہے تو وہ picture میں بتایا گیا ہے جو شاید trailer میں نہیں آیا ہے but picture دیکھیں گے تو وہ لوگ بھی شانت ہو جائیں گے کہ بھائی یہ terror کے خلاف ہے جو وہاں پر پناہ لے رہی ہے تو ان کو جا کے مارا ہم نے فلم میں بھی تو یہ وہ ہے کہانی جیسے آپ نے کہا کہ پھلواما کے بعد جو ہوا اور اس پر بیزڈ ہے فلم more or less لوسلی مگر اگر میں پوچھوں کہ اس سے پہلے ایک فلم اور آئی تھی اس میں بھی اس طرح کا Air Force بھی تھا اس سے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہوگی یہ فلم سٹائل بہت آلگ ہے میری پچھر میری فلم Air Force پہ بیسٹ ہے اس کی کیاریکٹرز آلگ ہیں ان کی اموشنز آلگ ہیں ان کی جارنیز ان کی سٹرگلز آلگ ہیں یہ فلم بہت زیادہ ہی اموشنل ہے more than that I think وہ آپ نے بچا کے رکھا ہے بعد میں آرڈینس کا دیکھنے وہ آرڈینس سپرائز ہوگی وہ اموشن کے ساتھ سپرائز ہوگی کیونکہ I mean I'll be surprised جو آرڈینس پچھر میں جائے اور ان کے کچھ آنکھیں نم نہ ہو I'll be surprised I want to know کہ یار میں کو آنسو نہیں آئے وہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ ہے اموشن بہت سٹرگ ہے اس فلم کا اور یہ پہلی بار ہے میری فلم میں ایسا ہو رہا ہے میری فلم سے بہت الگ ہے یہ تو اموشنلی بہت سٹرگ ہے آپ نے ٹائگر شاوف کے ساتھ کام کر لیا رجدک کے ساتھ کام کر لیا سب ایکشن ہیروز ہیں ایک آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں ابھی ان کے ساتھ کپ کرنے والا کھلاڑی کمار جب کچھ اچھی فلم آئے کبھی سوچا ان کو ایکشن اوریزنل ایکشن ہیرو ودا شروع سے بولیں تو مزا آئے گا اگر کچھ اچھی سکرپٹ ملے تو ان کے ساتھ کام کرنے میں مزا آئے گا جی مجھے یہ بتائیے جاتے جاتے آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ایکٹرز دوسری طرف شاروق خان اور آگے جو بھی آپ فلمیں میں ابھی آپ کا جب ایم ڈی بی پڑھا رہا تھا تو اس میں اور کچھ فلموں کے نام اس میں تھے یا تو آنے والی جو فلمز ہیں ان پہ کیا آپ روشنی ڈالیں کس طرح کی فلم ہوں گی جیسے آپ نے کہا سولہ سے کام کر رہے ہیں اس پر تو ابھی کام کرنا شروع کر دیا ہوگا کیا تو ہے ابھی کیونکہ میں پہلی بار نرماتا بنا ہوں اس میں تو فوکس پورا فائٹر میں تھا تین دن بعد میں ایکچولی سوچ پاؤں گا کہ بھائی اگلا کیا کرنا ہے تو ابھی تو صرف فائٹر ہے اور جیسے پتھان کے ٹائم میں بولرہ رہا کہ فائٹر آ رہی ہے اس بار میرے پاس کچھ نہیں کہ بولنے کے لئے ابھی صرف فائٹر ہے میں دن پاس می بھی کوٹرون ڈرامان Fingers crossed Thank you Thank you so much اور شب کم میں پہلے سی بہت ضروری ہے Thank you Jai Shree Ram